پاکستان کرکٹ بورڈ کے ہیڈکوارٹر کذافی سٹیڈیم لاہور سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کذافی سٹیڈیم لاہور میں آج بہت اہم دن تھا جہاں پاکستان کے وزیراعظم نے اپگریڈیشن آف کذافی سٹیڈیم لاہور کے پروجیکٹ کا افتتا کیا آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے کچھ ایکسکلوزیف ڈیٹیلز شیئر کریں گے کذافی سٹیڈیم لاہور میں کس قسم کی اپگریڈیشن کی جائے گی اور ان تمام تر اپگریڈیشن کے کاموں میں پاکستان کرکٹ بورڈ کو کتنے عرصے کا ٹائم درکار ہوگا تقیباً پانچ مہینے کا ٹائم جو ہے وہ کہا گیا ہے پانچ اگست دوہزار چوبیس سے یہ کام سٹارٹ ہوگا اور پانچ مہینے درکار ہوں گے اس کام کو مکمل کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کام میں جو ہے وہ ایک نئی ویڈیو لیڈی سکرین جو ہے ویڈس کور ورڈ لگائی جائے گی اس کذافی سٹیڈیم میں یعنی پرانی لیڈی کو اتار کر ایک نئی لیڈی لگائی جائے گی اس کے علاوہ گراؤنڈ فلڈ لائٹس جو ہیں وہ رنگ آف فائر کی بنیاد پر جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ دوبائی سپورٹ سٹی کا رنگ آف فائر ہے اس کی بنیاد پر گراؤنڈ میں فلڈ لائٹس لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے یعنی جو فلڈ لائٹس آپ دیکھ رہے ہیں ان کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا جائے گا یہ آپ کے سامنے جو ویڈیو لیڈی سکرین ہے اس کو بھی تبدیل کیا جائے گا یہ آپ کے سامنے جو شامیانہ اور یہ مارکی ٹائپ دکھائی دی رہی ہے یہاں پر آج پاکستان کرکٹ بورٹ کی طرف سے ایک ایونٹ اورگنائز کیا گیا جس میں وزیراعظم پاکستان نے شرکت کیا اب سب سے امپورٹن چیز جو آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ دو جو ہیں وہ ایڈیشنل آپ دیکھ سکتے ہیں جو انکلوئر جن انکلوئر کی چھت اتاری گئی تھی ان انکلوئر کے اوپر ایلیویٹڈ سٹینڈز بنائے جائیں گے مطلب یہ آپ کے سامنے جو لیفٹ سائٹ پر ہیں اور اس کے علاوہ جو مین بیلڈنگ کے رائٹ سائٹ پر ہیں یہاں پر ایلیویٹڈ سٹینڈز بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کی جانب سے یعنی یہ ایکسکلوزیف خبریں ہیں جو ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں آج پاکستان کرکٹ بورٹ کی جانب سے جو کذافی سٹیڈیم کی اپگریڈیشن کا پلان شروع کیا گیا ہے اس کے لیے پاکستان میں یہ نیسپا کمپنی ہے وہ کام کرے گی جبکہ انٹرناشنل بیڈرز جو ہیں ان میں بی ڈی پی پیٹرن یوکے کے نام سے کمپنی ہے وہ اس میں شریک ہے یعنی یہ ہے جو تمام تر اپگریڈیشن کا پروجیکٹ ہے سب سے پہلی چیز سب سے امپورٹن شک اس میں یہ ہے کہ ایک نیا پاویلین کی بیلڈنگ بنائی جائے گی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو ملبہ ہے یہاں پر ایک نئی بیلڈنگ کنسٹرکٹ کی جا رہی ہے اور یہ بیلڈنگ سٹیٹ آف دی آرٹ ہوگی جس کے اندر پلیئرز کے ڈریسنگ روم ہوں گے ہوسپٹیلٹی باکسز ہوں گے اس کے علاوہ پریمیم سٹنگ جو ہے وہ یہاں پر دی جائے گی اس کے علاوہ دو ایڈیشنل ایلیویٹڈ ٹیئرز on the top of existing lower levels at two existing انکلوئیرز یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مین بیلڈنگ کے رائٹ اور لیفٹ سائٹ پر موجود دو انکلوئیرز کو ایلیویٹ کر کے وہاں پر جو ہے وہ بنائی جائے گی ایک سٹیٹ آف دی آرٹ بیلڈنگ جس کا ہم سٹرکچر بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بڑا زبردست قسم کا جو ایک سٹیٹ آف دی آرٹ فیسلیٹی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے اس کا اعلان کیا گیا ہے تو یہ کچھ ایکسکلوزیو خبریں تھیں کہ کذافی اسٹیڈیم لاہور میں جو ہے وہ ایک نیا نئی بیلڈنگ بنائی جا رہی ہے نیا سٹیٹ آف دی آرٹ سٹرکچر بنایا جا رہا ہے نئی لائٹس لگائی جا رہی ہے نئی ویڈیو لیڈی جو آپ کے سامنے لیڈی بورڈ ہے وہ لگایا جا رہا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ پرانا سٹرکچر ہے آپ کے سامنے اور ان پرانے سٹرکچر میں بھی جو ایکزسٹنگ انکلوئیرز ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے یہ آفیشلی کہا گیا ہے کہ جو ایکزسٹنگ انکلوئیرز ہیں ان ایکزسٹنگ انکلوئیرز کی سٹنگ بھی بہتر کی جائے گی تاکہ فانس کے لیے جو ویوئنگ ایکسپیرینس ہے ان کو اس کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکے کہ یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے تمام تر جو آفیشلز ہیں یا پھر اس رینویشن کے کام کو دیکھنے والے تمام تر آفیشلز ہیں یہ کریڈٹ ڈیزرف کرتے ہیں کہ یہ نہ صرف مین بیلڈنگ کو سٹیٹ آف دی آرٹ بنا رہے ہیں بلکہ جو پرانے ایکزسٹنگ انکلوئیرز ہیں جو پرانے ایکزسٹنگ سٹینڈز ہیں ان کو بھی سٹیٹ آف دی آرٹ شرکل دی جائے گی جو ہم نئی چھت کی بات کر رہے ہیں آپ کو نئی چھت دیکھنے کو ملے گی آپ کو نئی سٹینڈز نئی انکلوئیرز دیکھنے کو ملیں گے ایک نئی بلڈنگ کا بھی ذکر کیا گیا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ نیو آفیس بلڈنگ کی کنسٹرکشن جو کہ گراؤن پلس فائف پر مستمیل ہوگی اس کا کہا گیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے یہ افیشل کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے آج رینویشن کے کاموں کو اور اس کے علاوہ اپگریڈیشن کے کام کو جو ہے وہ حتمی شکل دی ہے اس کے حوالے سے پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے دورہ کیا انہوں نے بڑی دلچسپ باتیں بھی کی اپنے کرکٹنگ ٹائمز کو حوالے سے ان کو یاد کرتے ہوئے بڑی اچھی باتیں بھی کی انہوں نے جناب جس 3D سٹرکچر کی ہم بات کر رہے تھے یہ ہے وہ 3D سٹرکچر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح elevated جو ہیں وہ سٹینڈ ہیں اب بیسکلی پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو پلان ہے وہ سمجھ آگیا ہے کہ مین بیلڈنگ کے ساتھ ہی جو ہے وہ آپ دو elevated سٹینڈز بنائے جائیں گے اور اس کو رنگ آف فائر جس طرح دبائی سپورٹ سٹی ہے جس طرح وہاں پر کرسیاں لگائی گئیں ہیں جس طرح وہاں پر لائٹس لگائی گئیں ہیں وہ سٹیٹ آف دی آٹ فیسلیٹی پاکستان کرکٹ بورڈ وہ اپنے فانس کے ایکسپیرینس کے لیے اپنے دنیا بھر کو دکھانے کے لیے چیمپنس ٹروفی دو ہزار پچیس ہوسٹ کرنے کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ کا یہ پلان سامنے آیا ہے جو آپ کے سامنے ویجولز ہیں یہ ایکسکلوزیف ویجولز ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں کہ کس طرح کا پلان کیا جا رہا ہے کس طرح جو ہے وہ سٹیٹ آف دی آٹ فیسلیٹی بنائی جائے گی کذافی سٹیڈیم لاہور کو جو کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا ہیڈکوارٹر ہے یہ آج ایک بڑی پروکار تقریب مقرر جو ہے وہ منعقد کی گئی کذافی سٹیڈیم میں جس میں پاکستان کے وزیراعظم نے بھی آفیسلی شرکت کی اور کذافی سٹیڈیم لاہور سے ان کی اپنی بھی بڑی یادیں وابستہ ہیں اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے محسن نکوی ہو جائیں اور ان کی ٹیم ہو جائیں تمام تر لوگ کریڈٹ ڈیزرف کرتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے بڑی جلدی جو ہے وہ کذافی سٹیڈیم لاہور میں تمام تر اپگریڈیشن اور رینویشن کا کام نہ صرف شروع کروایا ہے بلکہ پلان یہی ہے کہ اگزسٹنگ انکلوئیرز جو انکلوئیر ابھی موجود ہیں آپ کے سامنے ہیں یہ تمام تر انکلوئیرز ان کو جو ہے وہ یہاں پر بھی ویوئنگ ایکسپیرینس بہتر کیا جائے گا جو آلریڈی بنائے گئے انکلوئیرز ہیں جہاں پر جو ہے وہ پہلے سے ہی لوگ بیٹھ کے ماج دیکھتے تھے ان کے ایکسپیرینس کو بھی بہتر بنایا جائے گا کذافی سٹیڈیم لاہور میں کذافی سٹیڈیم کے حوالے سے بات کریں وہیں یہ سٹیڈیم کی باہر کی بلڈنگ کے مناظر ہیں یہ ایکسکلوزیو مناظر ہیں کہ باہر کی بلڈنگ کس طرح کی ہوگی جو مین بلڈنگ کی انٹرنس ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بڑی زبردست فسیلٹی جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے پیرنٹلی جو پلان ہے پلان کے مطابق کیونکہ ابھی تک چیزیں تو پلان کی حد تک ہی ہیں کہ مزید پانچ مہینے کا وقت درکار ہے اس کام کو مکمل ہونے کیلئے تو اگر آپ تعریف کریں پاکستان کرکٹ بورڈ کی تو یقینی طور پر ضروری ہوگا کیونکہ جتنے ریکارڈ مدت میں ہم نے دیکھا کہ سٹیڈیم کی مین بلڈنگ کو گرانے کا پہلے کام شروع کیا گیا پھر وہ کام مکمل کیا گیا اور اس کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی پلانز میں یہی چیز شامل ہے کہ جلد از جلد جو ہے وہ کام کو مکمل کیا جائے تو یہ کچھ لیٹسٹ اور ایکسکلوزف خبریں تھی کہ پاکستان میں نیس پارک نامی جو کمپنی ہے اس کو یہ ٹھیکہ دیا گیا ہے ایک انگلینڈ کی کمپنی کے ساتھ ساتھ ان دونوں کمپنیز نے مل کر وہ کذافی سٹیڈیم لاہور کی رینوگیشن اور اپگریڈیشن کا جو کام ہے وہ مکمل کرنا ہے یہاں پر نئے فلیڈ لائٹ ٹاورز جو ہے ان کا ذکر کرنا بھی بہت امپورٹن ہے کیونکہ کافی زیادہ پرانے جو فلیڈ لائٹ ٹاورز موجود ہیں وہ بہت زیادہ پرانے فلیڈ لائٹ ٹاورز ہیں اور ان کی جگہ جب نئے ٹاورز لگ جائیں گے تو یہاں پر سٹیڈیم کی جو خوبصورتی ہے وہ زیادہ بہتر ہو جائے گی اسٹیڈیم میں جو روشنی ہیں جو رنائیاں ہیں وہ بڑھ جائیں گی تو پاکستان کرکٹ آبیسلی یہی ڈیزرف کرتی ہے کہ جناب یہ تمام تر رنائیاں پاکستان میں کرکٹ کی واپس آئیں اور جو ہم نے ہوسٹ کرنی ہے دوہزار پچیس کی چینپینز ٹروفی اس کے لیے پاکستان کے جو گراؤنڈ ہیں جو وینیوز ہیں وہ مکمل طور پر ریڈی ہوئی آپ سے کچھ دن پہلے کے ویجیولز ہیں جب جو مین بیلڈنگ ہے مقصد صرف یہ ہے آپ کو دکھانا کہ یہ مین بیلڈنگ اس طرح کی حالت میں ایگزس کرتی تھی اس کے بعد اس کو مکمل طور پر ڈیمولش کیا گیا یہ ان دنوں کی ویڈیو ہے جب اس مین بیلڈنگ میں کو ڈیمولش کرنے کا کام جو ہے وہ شروع کیا گیا تھا اور اب یہاں پر ایک سٹیٹ آف دی آرٹ فیسلیٹی بنائی جائے گی جو پاکستان ٹرکٹ کا ہیڈکورٹر کلائے گا اور یہاں سے پاکستان نے جو ہے وہ آئندہ آنے والے انٹرنیشنل میچز انکلوڈنگ دہ چیمپنز ٹروفی ٹونٹی ٹونٹی فائیف یہ پاکستان نے ہوسٹ کرنا ہے اور خاص بات یہ ہے کہ گورنمنڈ او پاکستان میں بھی اس میں کافی زیادہ انٹرسٹ لے رہی ہے انکلوڈنگ پرائم منسٹر شہباز شریف تو یہ لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے جی کذافی سٹیڈیم لاہور سے جہاں پر آپ کو نئی بلڈنگ نیا روف نیا فلیڈ لائٹس اور نئی الیڈی بورڈز اور نئی بلڈنگ جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی نئے ڈریسنگ روم مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کی